میرے بھائیو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو افریقہ کے ایک کسان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں افریقہ کا ایک کسان تھا اس کا نام حفیظ تھا وہ اپنی زندگی سے خوش اور سنتشت تھا حفیظ خوش اس لیے تھا کیونکہ وہ سنتشت تھا وہ سنتشت اس لیے تھا کیونکہ وہ خوش تھا ایک دن ایک اکلمند آدمی اس کے پاس آیا اور حفیظ کو ہیروں کے مہتو اور ان سے جڑی طاقت کے بارے میں بتایا اس نے حفیظ سے کہا اگر تمہارے پاس انگوٹھے جتنا بھی بڑا ہیرہ ہو تو تم پورا شہر خرید سکتے ہو اور اگر تمہارے پاس مٹھی جتنا بڑا ہیرہ ہو تو تم شاید اپنے لیے پورا دیش ہی خرید لو وہ اکلمند آدمی اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اس رات حفیظ سو نہ سکا وہ بیچین ہو چکا تھا اس لیے کہ اس کی خوشی بھی ختم ہو چکی تھی دوسرے دن صبح ہوتے ہی حفیظ نے اپنے کھیتوں کو بیچنے اور اپنے پریوار کی دیکھ بھال کا انتظام کیا اور ہیرے ڈھونڈنے کے لیے روانہ ہو گیا وہ ہیروں کی خوج میں پورا افریقہ بھٹکتا رہا پر انہیں پا نہ سکا اس نے ہیرے کو یورپ میں میڈھونڈا پر وہاں بھی نہ ملا اس پین پہنچتے پہنچتے وہ مانسک شارلک اور آرثک ستر پر پوری طرح ٹوٹ چکا تھا وہ اتنا مایوس ہو چکا تھا کہ اس نے برسی لونہ ندی میں کود کر اپنی جان دے دی ادھر جس آدمی نے حفیظ کے کھیت خریدے تھے وہ ایک دن ان کھیتوں سے ہو کر بہنے والے نالوں میں اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہا تھا تب ہی صبح کے وقت اگرہے سورج کی کرنے نالے کے دوسری اور پڑے ایک پتھر پر پڑی اور وہ اندر دھنوش کی طرح جگمگا اٹھا یہ سوچ کر کہ وہ پتھر اس کی بیٹھک میں اچھا دکھے گا اس نے اسے اٹھا کر اپنی بیٹھک کچھا میں رکھوا دیا اس دن دوپر میں حفیظ کو ہیروں کے بارے میں بتانے والا آدمی کھیتوں کے اس نئے مالک کے پاس آیا اس نے اس جگمگاتے ہوئے پتھر کو دیکھ کر پوچھا کیا حفیظ لوٹ آیا ہے تو نئے مالک نے جواب دیا نہیں لیکن آپ نے یہ سوال کیوں کیا اکلمند آدمی نے جواب دیا کیونکہ یہ ہیرہ ہے میں اس پتھر کو دیکھتے ہی پہچان جاتا ہوں نئے مالک نے کہا کہ نہیں یہ تو محس ایک پتھر ہے میں اسے نالے کے پاس سے اٹھایا ہوں چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں ایسے بہت سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں انہوں نے وہاں سے بہت سارے پتھر اٹھائے اور انہیں جانچنے پرکھنے کے لیے بھیج دیا وہ پتھر ہیرے ہی ثابت ہوئے انہوں نے دیکھا کہ اس کھیت میں دور دور تک ہیرے دبے ہوئے ہیں میرے بھائیو جب ہمارا نظریہ صحیح ہوتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ہیروں سے بنی ہوئی زمین پر چل رہے ہیں موقع ہمیشہ ہمارے پاؤں تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں اس کو کھوجنے کہیں جانا نہیں ہے وہ خود ہمارے پاس ہے ضرورت ہے تو بس اس نظریہ کی جو کہ انہیں پہچان سکے میرے بھائیو ہمیں اس کہانی سے یہی سیکھ ملتی ہے کہ جس جوش اور جنون کو پانے کے لیے ہم سے مینار کرتے ہیں وہ ہمارے خود کے اندر ہی ہے جی ہاں آپ چاہے جتنی کتابیں پڑھ لیں لیکن جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پڑھیں گے تب تک سب کچھ بیکار ہے